اوسٹریلیا میں ہر سال پچتر ہزار اونٹھوں کو ہیلیکاپٹر سے گولیاں برسا کر مار دیا جاتا یہ سلسلہ دو ہزار بارہ سے شروع ہو کر کئی سال جاری رہا اس کے باوجود اونٹھوں کی اوسٹریلیا میں آبادی دس لاکھ ہے اس سال جب اوسٹریلیا کے جنگلات میں خوچکسالی ہوئی اور آگ لگی تو اوسٹریلیا کے حکام نے بڑے پیمانے پر دوبارہ اونٹھوں کو مارنا شروع کر دیا ہے اب ان کا حدف ہے کہ اونٹھوں کی آبادی کو تین لاکھ تک لایا جائے گا اونٹھوں کو مارنے اور پھر تھکانے لگانے کے لیے اب تک اربوں ڈالر کا فنڈ خرچ کیا جا چکا ہے سوچیں اگر اوسٹریلیا والے ہر سال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بجتر ہزار اونٹھوں کی قربانی کرتے سواب بھی لیتے گوشت بھی کھاتے اور ان کو طلف کرنے کے لیے وسائل بھی خرچ نہ کرنا پڑتے بات سادہ سی ہے جس نے ہمیں بنایا اسی نے اونٹھوں بکروں اور گائیوں کو بنایا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسانوں کی بھلائی قسمیں ہے اور جانوروں کی قسمیں ہیں ہمارا حدف اپنے رب کی رضا ہے اور بس لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچوں کو مصبت اور انسانی بھلائی کے کاموں پر لگائیں اللہ کریم ہم سب سے راضی ہوں آمین